دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نومالیگر میں بن رہے بائیو ریفائنری پلانٹ کی جو گولا گھٹ ڈسٹرکٹ میں ہے اس کو 9 فیوری 2019 میں سری نرندہ موتی جی نے ایناگریٹ کیا تھا یہ دیش کی سب سے بڑی بائیو ریفائنری پلانٹ ہوگی اور اس سے ایتھنول کا پروڈکشن ہوگا یہ پلانٹ مینڈی بیمبو یعنی باس یوز کرے گی اسام سے اور نیبرنگ سٹیٹس جیسے ارونہ چل ناغلنٹ مانیپور اور مزورام سے ایناریل کے ایک اوفیشل نے بتایا ہے کہ یہ بائیو ریفائنری فن لینڈ کے ٹیکنالوجی سے بن رہا ہے یہ بائیو ریفائنری پلانٹ ایناریل دوارہ بنایا جا رہا ہے جس کی قیمت ہے 1750 کرو روپے اور یہ ایک سال میں 5 لاکھ میٹرک ٹرن کے باس کی خپت کرے گی یہ بائیو پلانٹ سال میں 49,000 میٹرک ٹرن ایتھنول پروڈیوز کرے گی اس کے بنتے ہی اس کا پھر سے ایکسپانڈ کیا جائے گا اور ابھی یہ ریفائنری 3 ملین میٹرک ٹرن پر سال دیتی ہے جو ایکسپانشن کے بعد 9 ملین میٹرک ٹرن پر سال ہو جائے گا اس کو ایکسپانڈ کرنے کا خرچہ 23,000 کرو روپے بتایا جا رہا ہے جو 48 مہینے میں بن کے تیار ہو جائے گا پائپ لائنز بچھانے کا کام شروع ہو گیا ہے نومالیگر سے لے کے پیرا دیپ پورٹ تک ایتھنول کے علاوہ اس پلانٹ سے ایسیڈک ایسیڈ اور فرفرال کا اتبادن ہوگا یہ پلانٹ ایپریل 2021 سے ڈیسمبر 2021 کے بیچ کمیشنڈ ہو جائے گی بٹ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آسام کی کنڈیشنی ہاں کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے تو کچھ بے وکوف لوگ اور کچھ فراڈ انجیوز آ جاتے ہیں اس کی ڈیولپمنٹ کو روکنے ہیں ویسے ہی اس پروجیکٹ کو بھی بہت طریقے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے بٹ بہت سارے رکاوٹوں کے بعد بھی اس کا کام بہت جلدی ختم ہو جانے کی امیت لگائی جا رہی ہے اب ہم بات کریں گے اس کے سوشل ایمپیکٹ کی اس پلانٹ کے بننے کے بعد آسام اور ارنچل میکھالے ناگلینڈ اور منیپور کے کسانوں کو بیمبو اتپادن سے فائدہ ہوگا یہ پورا پلانٹ رنویابل اینرڈی سے چلنے والا ہے جس سے پڑیاورن کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا یہ پلانٹ بننے کے بعد کچھ چیزوں میں ہمارے دیش کو بینفیٹ ملے گا جیسے دوسرے دیش سے کچھا تیل ایمپورٹ کرنے میں کمی آئے گی دوسرا نیچرل ریسورسز کو بچایا جائے گا جس سے پڑیاورن کو نقصان کم ہوگا اور جس کے چلتے کلائیمٹ چینج سے بچا جائے گا تیسرا ریونیو جنریٹ ہوگا اور بہت ساری نوکڑیاں ملے گی وہاں کے فارمرز کو لوجسٹک اور ورکرز کو چوتھا اس پلانٹ کی وجہ سے کسان بھائی باس کا اتبادن زیادہ کریں گے جس کے چلتے گرین ہاؤس گیسز میں کمی آئے گی اور سوائل ایروشن بھی کم ہوگا جس کے چلتے فلڈ کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینکیو